موسیقی عزیز سوائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوران کے حقوق اس عنوان پر مجھے آپ تمام حضرات کو مخاطب کرنا ہے جیسا کہ ہم کو واضح اس بات کا علم ہے کہ قرآن کی رحمتیں برکتیں اسی وجہ سے ہے کہ اس ماہ میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور وہ قرآن کی عید بارہام سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو سراسل ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مجتمع ہے جو حق و باطل کا فرق واضح طور پر رکھنے والی ہے برحال یہ آیت ہم کو متنبع کرتی ہے چوکرنا کرتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو صحیح و غلط کی فرق کو واضح پیش کرتی ہے تو آئے دیکھتے ہیں کہ کیا حقوق ہے جو قرآن پر قرآن کی ہم پر آیت ہوتی ہے چھے حقوق ہے جن کا ہمیں عمل کرنا ہے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے ایمان یقین سے تشبیح ہے جیسا آن پر ہم کو یقین ہے کہ وہ جلانے کی صفت اس کے اندر ہے ویسا ہی ہم کو قرآن پر ایسا قوی یقین ہونا چاہیے کہ اس کی تمام تعلیمات رہتی دنیا کے لیے رحمت ہے اور اس کے تمام آیتیں واضح ہے لا رہے ہیں یہ یقین کامل ہم کو اپنے آپ پر اتارنا تعلیم کرنا دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنی ہے جیسا اللہ تعالی واضح طور پر فرماتا ہے یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب اتا فرمائی ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے تلاوت کے چند آداب میں آپ کو کہتے ہو چلوں کہ اس کو تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں خوش خیالی کے ساتھ اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ روزانہ وہ پڑھتے رہیں انسان کی تخلیق انسان کی کریشن اللہ تعالی مٹی اور گارے سے رکھی ہے اور اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کی غذا بھی مٹی سے ہی ہم کو ملتی ہے پھول پھل اناج بغیرہ مگر ساتھ ساتھ اللہ نے ہم کو روح بھی اتا کی ہے وہ روح کی غذا ہے کلامِ الٰہ یعنی تلاوتِ قرآن تیسری جو اس کے حق ہے قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسْرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ بَحَلْ مِنْتَقِرْ یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا میں یہ خطہ ہی نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کو صرف عربی پڑھنے پر ہم کو ثواب نہیں ملیں گا حالانکہ حدیث ہے علف لام میم پڑھتے ہیں تو علف پر دس لام پر دس اور میم پر دس بھر دس نیکیاں ہم وہ ملتے ہیں مگر جو مقصد قرآن کے ذریعے ہم کو لینا ہے جو تبدیلی قرآن ہمارے اندر لانا چاہتا ہے وہ اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہے چونتی چیز ہے کہ وہ تعلیمات پر عمل کر آپ نے پڑھا ہے یقین کیا ہے پڑھا ہے سمجھا ہے اب باری آتی ہے اس کی عمل کی اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے جو ہماری نازل کردہ آیت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر ہے وہی پاسخ ہے تو برحال عمل بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اس کا پانچوہ حق یہ ہے کہ یہ کتاب تمام انسان نیوں تک پہنچایا جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی فلامین داریکل کتاب لارے بخفی علی فلامین یہ اللہ کتابیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے تمام پریزگار لوگوں کے لئے ہدایت صرف مسلمان کے لئے نہیں صرف ہندو کے لئے نہیں صرف کرسچن کے لئے نہیں بلکہ تمام ہی لوگ جو اللہ خدا عیشور صرف ڈرتے ہیں ان کے لئے یہ ہدایت ہے اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئیت ہے کہ یہ روجنی یہ علم یہ فرقان جو واضح طور پر حق و باطل کے فرق پیش کرتا ہے اس کو تمام لوگوں تک اب پہنچائے آخری آخری اس کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کا نفاظ قرآن کے اندر اجتماعی اور انفرادی احکامات ہیں انفرادی تو ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر اجتماعی احکامات پر بھی عمل ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ جو ذانی ہیں اس کو ختل کر دیا جائے یا کوڑے مارے جائے جو فتین ہے فتنہ مچانے والا ہے اس کو ختل کر دیا جائے جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹا جائے مگر آپ دیکھئے کیا سماج کے اندر یہ تعلیمات عمل ہو رہی ہے اللہ کی زمین اللہ کی زمین تو خانون بھی ہونا چاہیے اللہ وہ خانون کو لانے والے ہم برحال پھر سے میں آپ کو بولتے چلوں قرآن کے چھے خوف پہلا ہے ایمان لانا پھر تلاوت کرنا اس کے بعد اس کو سمجھنا عمل کرنا لوگوں تک پہنچانا اور اس کے اجتماعی احکامات پر عمل پیرا برحال اسی انہی باتوں سے میں اختتام کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے خوف کو ہم سب کو بہت نقوبی ادا پرنے کی توفیق ادا پرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ